نمشہ دوستو سوارت آپ کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے جہاں پہ انڈیا بلس ہاؤسنگ فائننس کی تو دوستو ڈیٹیل میں کبھر کریں گے کمپنی کے بارے میں فل انفرمیشن آپ کو دینے والے ہیں کیا کمپنی کے بارے میں یہاں پہ کمپنی سٹیٹر جی آنے والی ٹائم میں ہونے والی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کمپنی فنڈامنٹلی وائز کیسی ہے سب سے پہلے بات کمپنی کے ریلیٹڈ کریں گے تو ہمارے پاس سب سے پہلے مارکٹ کیپ سے سٹارٹ کریں گے تو ٹین تھاؤزنڈ کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے سٹو کے پئی کی بات کریں تو ایٹ پوائنٹ فائب سکس بک ویلیو تھری ہنڈرڈ اور فورٹی نائن ہے تو یہ ایک پوشٹیو سائن ہے کہ کمپنی کے بک ویلیو میں پاس کمپنی کے کرنٹ پرائز سے کافی زیادہ انکریز ہے تو یہ ایک پوشٹیو سائن ہے دین ریٹائن ایک ایٹی کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس سیون پوائنٹ سکسٹی پرسنٹ ہے اب یہاں پہ بات کریں گے دیوڈینڈ کی تو یہاں پہ آپ دیان دیجئے کہ کتنا اچھا یہاں پہ کمپنی کے دیوڈینڈ لیڈ ہے لگوار فور پائنٹ سیور ٹو پرسنٹ تو یہاں پہ کمپنی آپ کو اچھا خاصا اور ہیلدی ڈیوڈینڈ پیر کرتی ہے دین بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیبل یہاں پہ ایک نورمل سی سیل گروہت ہے ایک اونس ہے یہاں پہ کی کمپنی کی سیل گروہت تھوڑی کم ہوئی لاشٹ فائی ویرز میں اس کے علاوہ کمپنی آپ کے ہیلدی ڈیوڈینڈ بھی پیر کرتی ہو کمپنی کے بک ویلیو بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں شیئر کے ریلیٹڈ کچھ انفرمیشن کی سب سے پہلے بات یہاں پہ شیئر پرائس کے بارے میں کریں تو لاسٹ برکنگ ڈیوڈے پہ ہمارے پاس ایٹ پرسنٹ کی بڑی گروہت دیکھنے کو ملی تھی لاسٹ فائیو ڈیوڈے سے ہمیں نورملی گروہت دیکھنے کو ملی ہے لاسٹ سکس منت کی بات کریں تو زیرو پائنٹ نائن ون پرسنٹ کی ریٹنز سے اس ٹوک نے آپ کو دیئے ہیں ونیئر کی بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پ کمپنی کا میکس چارٹ ابھی بھی ریڈ میں ہے تو دوستو یہاں پہ اس ٹوک کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ کمپنی نے اور یہاں پہ بات کریں تو لاسٹ مائے پاس جو ریزرٹس آئے تھے یہاں پہ کمپنی نے آپ کو ڈیوڈینٹ بھی پی کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں شخص ہے کچھ حال دیکھنے کو ملا تھا اور اس کے بعد ہمیں باپس سے یہاں پہ ہمیں تھوڑی گروہت بھی دیکھنے کو ملی ہے اب آنے والی فیچر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ سبھی چیز جو کو یہاں پہ ڈیٹیل میں کبھا کریں گے اس سے پہلے بات کر لیں تھے کہ میں پاس فنڈامیٹلی ویس کمپنی کیسے یہ دیں اس کے بعد ہی ہم اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کیا اس میں ابھی ہولڈ کر رکھنا ضروری ہے جا پھر اس میں ہمیں بھاگا جانا چاہیے تو یہاں پہ سب سے پہلے ریزرٹ کے بارے بات کریں تو فیفٹین تھاؤزینڈ کروڑ کے ریزرٹ ہے لاسٹ فورٹین تھا اس سے پہلے سیونٹین اس سے پہلے ٹویلپ تو یہاں پہ د دیکھئے لگا تھا کمپنی کا جو ریزرٹ ہے وہ انگریز ہو رہا تھا پھر اس میں ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی لیکن اس کے بعد اب فرزوارہ سے یہاں پہ کمپنی میں ہمیں ریزر میں انگریز دیکھنے کو ملائے اس کے بعد اگر لانگ ٹرم کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھئے کمپنی نے لگا تھا اپنا ڈیٹ کم کیا لیکن اس کے باپس یہاں پہ کمپنی کو تھرٹی تھاؤزینڈ کروڑ کا ڈیٹ ابھی بھی ہے ویسے ہی اب بات کریں شورٹ رم کی تو یہا این تھاؤزینڈ کروڑ کا کافی بڑا ڈیٹ ہے تو دوستو یہاں پہ کمپنی کو کافی زیادہ ڈیٹ نکل کے آیا ہے کافی زیادہ کرز ہے اب بات یہاں کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس کی کریں تو ایٹی تھری تھاؤزینڈ کروڑ کے ایسٹس ہے لاشٹ نائنٹی ٹو تھاؤزینڈ کہتے ہیں تو یہاں پہ دوستو کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس میں بھی ہمیں لگاتا گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو اگر اوبرال فنڈامیٹلز کی بات کہوں تو یہاں پ ہے اب بات یہاں پہ روینیو وائز پرفومنس کی کریں گے کہ کمپنی میں اتنی گراوٹ تو ہو رہی ہے لیکن کمپنی کے روینیو وائز اتنی پوٹینشل رکھتی ہے کہ کمپنی آپ کو کوٹر ٹو کوٹر پرفومنس میں ہمارے پاس آپ کو جو ہے کافی اچھ ریٹن سانیور ٹائم میں دے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی لاسٹ جو ہمارے پاس اپڈیٹ آیا تھا وہاں پہ آپ دیکھئے کہ کمپنی کا جو ریزلٹس تھے وہ وہاں پہ کمپنی میں گراوٹ دیکھن کو ملیا اب چلتے ہیں نیکسٹ آب بات کرتا ہے یہاں پہ کمپنی کی تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عبور ہے جو کگر کلی بھی اس پر فی مبارنس اچھی ہے نورلی یہاں پہ کمپنی نے خود کو یہaиях دیکھر بھائی ٹوکی شفیر میں بھی بھی겼ة کی بات ک کمپنی کی کافی بیٹر ہے اگر بات کرو یہ شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹونٹی ون پرسنٹ جو ہولڈنگ ہے وہ ہمارے پاس پرموٹرز کی ہے اس کے علاوہ فور انویسٹ کے اس پاس ہے تھرٹی تھری پرسنٹ بات یہاں پبلی کے کریں تو ٹونٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور وہاں پہ ادرس کے پاس ہے تھری پرسنٹ تو دوستو کمپنی کا پلیس ٹوکس ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے تو دوستو اگر اوبرال یہاں پہ میں بات کہتا ہوں تو دوستو کمپنی میں آپ کو انویور ٹائم میں اور گراوٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ کمپنی کے ریزرٹس بھی اتنے اچھے نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اور اور مارکٹ میں بھی اچھی خاصی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو اگر آپ اس میں فریش بائنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں یہاں پہ آپ کو زیادہ گراوٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں پہ کمپنی ٹو ہنڈرنٹ وانٹی اوپیس کے قریب بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اگر آپ نے سٹوک بائے کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو جروع ہولڈ کر کے رکھئے آنے والے ٹائم میں آپ کو یہاں پہ اچھے خاصی ریٹنز بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو باقی آپ خود انیلسٹ کیجئے ہم کوئی آپ کو ریکمینڈیشن نہیں دے رہے ہیں خود انیلسٹ کیجئے اس کے بعد ہی آپ نے سٹوکس میں انویسٹمنٹ کیجئے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے آپ کو ویڈیو کیسے لگے کمینٹ کر کے شروع بتائیے گا اس کے علاوہ آپ ماہ چلال پر نئے ہو تو پلیس ماہ چلال کو سبسکرائب کیجئے بیل لائک کا دوانا مت بولیے گا دنے والد